لندن کے بعد ہالینڈ میں بھی چاکو زنی کی وارداد ہیک کے شاپنگ سینٹر پر ایک شخص نے چھوڑیوں کے وار کر کے متعدد شہریوں کو زخمی کر دیا پولیس نے حملہ آور کی تلاش شروع کر دی چاکو زنی کا واقعہ ہالینڈ کے شہر ہیک کی سب سے بڑی مارکٹ میں پیش آیا جہاں شہری خرید و فروخت میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں چاکو زنی کا واقعہ ہیک کے مقامی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے کے قریب پیش آیا واقعے کے بعد شہریوں میں افراد افری مچ گئی اور وہ جان بچانے کیلئے ادھر ادھر بھاگنے لگے باقی کی طرح ملنے پر پولیس کی متعدد گاڑیاں اور ایمبلنسز موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جن میں سے زیادہ کو ابتدائی طبیعی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا جبکہ تین زخمی اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں پولیس کو سرمائی رنگ کے لباس میں ملبوس پین تالیس سے پچاس سالہ شخص کی تلاش ہے جس کے بارے میں شباہ ہے کہ وہ حملے میں ملوث ہو سکتا ہے تاہم پولیس کے مطابق اس حملے کے پیچھے دہشتگردی کا کوئی مقصد نظر نہیں آیا ایک سال قبل ہولنڈ کی شہر ایم سڈیم میں بھی چی طرح کی واردات ہوئی تھی جس میں دو امریکی چھریوں کے حملے میں زخمی ہوئے تھے